رنگین کاغذوں اسے کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل گولہ دکھائی دے گا اس طرح کہ آپ بیس گولے بنائیں الگ الگ چار رنگوں کے کاغذوں سے یعنی ہر ایک رنگ کے کاغذ سے پانچ گولے اس کے بعد یہ کارچیٹ لے لمبی پچیس سنٹی میٹر لمبی بارہ سنٹی میٹر چونی اس میں دو آپ لائنی بنائیں اس کے بعد میں جو آپ کا یہ ارد گولہ ہے اس کی کنار پہ گوند لگا کر کے اور دونوں لائنوں کے بیچ میں اس کو چھپکا دیں دیکھیں یہ ہے چھپکانے کا طریقہ اس طرح سے آپ بیس کے بیس جو رنگین گولے ہیں ان کو ایک کے بعد ایک کر کے کرم میں چھپکاتے جائیں بس یہ دھیان رہے کہ دو رنگ ایک ساتھ نہ ہوں الگ رنگ رنگ چھٹکے ہوئے ہوں تب یہ آپ کی دیوالی کی گنڈیل اچھی دکھے گی اس کے بعد میں جو یہ کارچیٹ ہے اس کی ایک کنار پہ گوند لگائیں اور پھر اس کو ایک سلنڈر جیسے گول میں موڑ کر کے دونوں کناروں کو چھپکا دیں ایک بیل ناکار آکار بن جائے گا رنگین ٹیپ لگائیں جس سے کی آپ کی لالٹین زیادہ منموحک لگیں اس کے بعد میں اس نیلے کاغذ سے ہم نیچے کی جھالر بنائیں گے پہلے اس کاغذ کو آپ آدھی میں موڑیں اور اس کے بعد میں یہ دیکھئے ایک لائن بنا دی اب جو کھلا سرا ہے ادھر سے آپ پتلی پتلی پٹیاں سمانانتر پٹیاں کارتے جائیں کیول لائن تک اور جب اس کاغذ کو کھولیں گے تو ایک جھالر کا روپ لے لے گی ہے یہاں پر بھی آپ گوند لگائیں جو پٹی ہے اور گوند لگانے کے بعد میں اس کو آپ لالٹین کے نشلے حصے حصے کے ساتھ جو نشلہ لال رنگ کا گولا ہے اس پر چھپکا دیں لالٹین زیادہ خوبصورت لگے تو وہاں پر بھی رنگین ڈیکوریٹیو ٹیپ کی ایک پٹی چھپکا دیں اب آپ کی لالٹین لگ بھگ تیار ہے انت میں اوپر کی اور آپ دو چھیت کریں اور اس میں سے لٹکانے کے لیے دورے کو پیرو دیں اب لالٹین تیار ہے اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا بجلی کا بلب لگائیں اور رات میں اس کی بس خوبصورتی دیکھتے ہی بنے گی بہت ہی خوبصورت لالٹین ہے یہ بہت ہو calendar no bet دی پھر چھوٹا سای روز ولیکن جد قبھر چndی بہت ہیolin plant